اسپیت بمرا اس کی پرفارمس تو سوچ کے دنگ ہو جاتا ہے یار انیس رن دے کے چھے وکٹ السلام علیکم شہریار بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا ورسز انگلینڈ پہلا اوڈی آئی میچ دس وکٹو سے جیت لیا ہے انڈیا نے ایکسپیکٹا اتنی بڑی جیت ملے گی روہر شرما اینڈ کمپنی کو السلام علیکم ویورس ایکسپیکٹا تھا کہ انڈیا جیت جائے کیونکہ انڈیا میں نے پہلے بولا بٹلر جب سے آیا نا ٹیم کو سمال نہیں پایا بٹلر ٹیم جو نا ڈیس بیلنس ہو گئے کپٹن میں وہ سمال نہیں پایا ٹی ٹوئنٹی میں کیونکہ جیسے داؤن ہوئے نا ٹیم انگلینڈ کا میں اسی وقت بول دیا تھا کہ ٹیم سمالنا لیکن اتنی اور ونڈے کی ٹیم ہون تھا پیچ انگلینڈ کی بہت اچھی ٹیم تھی بہت زبردست ٹیم تھی بیڈنگ ان کی بہت اٹی ٹوئنٹی سے بیڈنگ بہت اچھی ٹیم تھی لیکن جب فیلڈ میں آیا تھا جب بیسمن ہے تو میں نے تو کہا تھا کہ چلو کچھ اچھا ہے میں چھو گا لیکن بھومرا بھومرا تو ون سائٹ کر دیا بلکل میچ کو چھے وقتے لیا نا ریکارڈ اننگ بھومرا کی تو ریکارڈ بیسٹ بولنگ آج ہوئی ہے چھے وقتے اس نے لیا بہت زبردست سپیل کیا شامی نے اس کا ساتھ دیا دوسری بات یہ کہ انگلینڈ جو میں نے کہا تھا جب ایک کپتان جب نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھلے آپ جتنی بھی بڑی ٹیم ہو جتنی بھی بڑے آپ کے ساتھ جتنی بھی بڑے کھلاڑی ہو لیکن سیٹ اپ میں آیا ٹائم لگتا ہے تو انگلینڈ کو ابھی بہت ٹائم ابھی سریز بہت مشکل ہو گیا ہے انگلینڈ کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ انگلینڈ پتہ نہیں انڈیا سے ایک میچ بھی جیتے یا نہ جیتے تھری زیرو واقعی ونڈے میں نہ ہو جائے ان کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ پاکہ رویت شرمہ فوم میں آ گئے ہیں رویت شرمہ کا فوم میں آئینا کتنا فائدہ من ثابت ہوگا انڈیا کے لئے اور اب انگلینڈ اس سیچوئیشن میں کم بے کر پائے گا یا نہیں ہماری تنقید کام آئی نا جب ہم اتنی باتیں گئے لاس تنقید پہ تو بہت زیادہ رویت شرمہ پہ ہم پہ اکرس تنقید ہونی شروع ہو گئے کہ رویت شرمہ یہ کہ چلو کام آئینا کس کے فائدہ ہوئے وہ اڈیا کا فائدہ ہوا رویت شرمہ فوم میں آئینا اور اچھے فوم میں آئینا اس نے میچ کو فنش کیا اور بہت ضروری اس کے انگلینڈ دی کافی ٹائم ہو گیا تھا رویت شرمہ اور ویرات کوئلی ایسے بلکل پیچھے چل گیا تھے بڑے کھلاڑی تھے ان سے فوم نہیں لگی بڑی تھی اتنا ٹائم ہو گیا تھا ان کو بیک کرنا تھا بہت ضروری تھا خیال کوئلی کو تو کھلایا نے انہوں نے میچ لیکن میں تو رویت شرمہ کو یہ کہ رویت شرمہ نے لاس پریس کانفرنس جو کیا تھا کوئلی کے لیے جب اتنی بڑی تو اس کو آج کھلانا تھا آج بیٹھانا نہیں تھا پھر آپ وہی بات ہے کہ پھر آپ اپنے بات پر قائم نہیں رہے رویت شرمہ کوئلی کو آج کھلانا تھا کوئلی کو بیٹھانے کا یہ مطلب ہے کہ پھر باہر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اب آتے ہیں بومبرہ اور شامی کی پرفومنس پر تو میچ ویننگ پرفومنس یہی تھی جس طرح سے بومبرہ کی پرفومنس رہی ہے اگر بومبرہ ترڈ ٹی ٹوینٹی میچ میں ہوتے انگلینڈ کے خلاف تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کیا پھر کلین سویپ کر پاتا ہے انڈیا اب بومبرہ تو ہوتا تو بچہ تری زیرو تو ہو جاتا ہے بومبرہ کو نہیں کھلائے انہوں نے ریسٹ دیا کیونکہ سریز جیت چکے تھے باولنگ یہ چاہ رہے تھے باولنگ کے ساتھ میں نہیں کیا تھے بیڈنگ کو بھی تھوڑا سا یہ آگے پیشے کر لیتے لیکن بیڈنگ انہوں نے چینج نہیں کی باولنگ تو اتنی ضرورت نہیں بومبرہ کو تو اتنا ریسٹ دینے کی ضرورت ہے نہیں میں کہا لے تینوں فورمنٹ میں اس کو کھلانا چاہیے اچھا بولر ہے شامی اور بومبرہ ان کے پاس ایسا ہے شامی تو جلو ٹی ٹوئنٹی بھی نہیں ون ڈے اور ٹیسٹ کا پروپر بولر ہے شامی اور بومبرہ ان کے پاس ایسا ہی وہ تینوں فورمنٹ کا بولر ہے تو اس کو تو کھلانا چاہیے انڈیا کیلئے جلو مبارک بات ہو انڈیا کو میچ مجھے لگ رہا ہے انڈیا سریز بھی آرام سے جتے گا اب وہ یہ کہ لاسٹ میں کچھ اوپر نیچے نہیں کرے تو تری زیرو بھی جت جائے گا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بہت نیچے چل گئے کیونکہ بٹلر سے فیصلے نہیں ہو پا رہے بٹلر سے کھیل نہیں ہو پا رہا ہے وہ سمجھ لوگے انڈر پریشر چلا گیا بہت اب اسے انڈیا کو اس کا فائدہ اٹھانا جائے جب تک وہ انڈر پریشر ہے تو فائدہ جب تک اگر وہ نکل گیا اس پریشر سے تو پھر انڈیا کے لئے مشکل ہو جائے گا میچ انگلینڈ ایسے پرفومنس دے رہا تھا جیسے وہ انڈیا میں کھیل رہے علانکہ ہوم گراؤنڈ ہے انگلینڈ کا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا جو ٹیسٹ میں جیتے ہیں انگلینڈ اس کی وجہ سے اوور کانفیڈنس ہوئے یا اب انڈیا نے اس ٹیسٹ کی ہار کو کچھ جو ہے نا اب زیادہ پرسنلی لے لیا ہے تو اسی لئے کچھ ریونج ان کے دل میں تھا اسی لئے وہ تینوں ڈیپارٹمنٹ پر اچھا پرفوم کر رہے ہیں لیکن جو ٹیم ہارتی ہے لازمی بات ہے وہ تو بیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنی کو ہاں انگلینڈ کو آور کانفیڈنس تو خیر ہو گیا انگلینڈ جو مجھے نظر آیا جو انہوں نے ٹیسٹ میچ جو جیتے ہوئے نیوزیلینڈ سے پھر انڈیا سے جیسا انہوں نے ٹیسٹ میچ جیا تو ان کو آور کانفیڈنس دا ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی اسی لئے انہوں نے کم بیسمنٹ گلایا تھی انگلینڈ فوکس کر رہا تھا ہم دو تین بیسمنٹ سے ہی جیت جائیں گے انڈیا سے لیکن ایکسپوس ہو کے رہے گئے کیونکہ پوری بیڈنگ لینڈ انہوں نے بہت چھوٹی رکھی تھی ابھی تو چلو ونڈے میں بھی انہوں نے دوبارہ جو بیسٹو آ گیا جو روٹ آ گیا لیکن مجھے یو لگتا ہے ان کو کپتان چینج کر دینا چاہیے انگلینڈ کو جو انگلینڈ اس کو ونڈے میں بھی وہ اپنا جو بین سٹوک جو ہے اس کو کپتان منا دینا چاہیے وہ اچھا کپتان ہے بٹلر کو اگر دے ایک دو سریز اس کو دے کے نہیں ہوتا تو بٹلر کو ہٹا دے کیونکہ ایسا کھلاڑی وہ بہت اچھا کھلاڑی ہے اس پہ پریشر پہ آ گیا اس کو انگلینڈ کی بورڈ کو چاہیے اس کو اس پریشر سے نکالے حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ کی مسکراہت کیا کہہ رہی ہے کیا میچ فکستہ یا نہیں دس وکٹو سے جیت انڈیا کی تو روہد شرمائنڈ کمپنی کے لیے کتنا فائدہ من ثابت ہوگا انگلینڈ اتنا کیوں دب گیا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم تمام بیورڈ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیو سو میں انڈیا کو مبارک بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے ہم لوگ اتنا اس کو ٹینشن اپ پریشہ ڈالتے ہیں انڈیا کو پر تب ہی جا کے یہ چینج کرتے ہیں پر فارمیس دے رہے ہیں پر فارمیس دے رہے ہیں پچھلے اٹھا کے دیکھیں اور ابھی کا ریکارڈ دیکھیں آپ یہ جو سیونٹی سکس نے بنایا ہے یہ جو ہم نے کریٹس سائز کیا تب ہی بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ پاگی یہ کہ بدکسمتی تھی انگلینڈ کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا سسٹم وہ تینوں ڈپارٹ میں کوئی چانس نہیں لینے کا ہوئی نہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں باقی یہ کہ میرے ساتھ سے بین سٹوک کو کپتان رکھنا تھا یہ بٹلر کو کپتانی کو سمجھ نہیں آیا اور جس طرح ہم نے 55 اور 45 پرسنٹ دیا تھا انگلینڈ کو 55 اور 45 انڈیا کو اب میں انڈیا کو 110 پرسنٹ دے رہا ہوں یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کلین سویپ ہوگا کلین سویپ ہوگا اور دوسری جو ایک ہے نہیں کم بیک کر سکتا ہے کیونکہ اگر غیرت میں آگیا جوش میں تو کر سکتا ہے لیکن پلیئر سے کچھ نہیں ہوتا ہے بین سٹوک وغیرہ ہے لیکن مقصد ہے کہ بین سٹوک کو کپتان اس میں ہونا چاہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا میں ایسا حیران کن پریشان کر دیا کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ جو میچ ہم لوگ 12 بجے تک ختم ہونا تھا وہ 9 بجے ختم کر دیا ایسا بھائی مجھے تو وائٹ واش کا خطرہ لگ رہا ہے اور میں اپنا جو 55 اور 45 پرسنٹیج کا بات کیا تھا اب میں انڈیا کو 110 پرسنٹ وننگ دے رہا ہوں اور باقی یہ کہ ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وننگ کمبنیشن انڈیا جو کھیل رہا ہے وہی لے کے چلے یہ چینج نہ کریں اس میں اگر زرہ سا بھی چینج کیا اور باقی چسپت بوم رہا اس کی پرفارمس تو سوچ کے دنگ ہو جاتا ہے یار انیس رن دے کے چھے وکٹ یعنی کہ انگلینڈ کھیل رہا ہے اپنے ہوم گیرانڈ میں کچھ اس کو اپنے ہوم گیرانڈ کا ایڈوانٹیج نہیں لیا آج دیکھیں اب تین وگٹ شامی نے لیا تو میں دونوں کو شاباز دے رہا ہوں جس میں شامی کو بھی اور بومرہ کو بھی اور یہ دونوں یہ ریسٹ کا کون سا حساب ہے یار ایک ٹیم میں وسیع مکرم وکار یونس شوہ بختر وغیرہ شوہ بختر تو بہت بعد میں آیا وسیع مکرم وکار یونس وغیرہ کھیلتے تھے اس ٹیم ریسٹ کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا اور ٹیسٹ میچ تو سب سے زیادہ ہوتوہ کرتا تھا اب تو سی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی یہ سب ہوتا ہے اب جب دیکھو ریسٹ دے رہے بومرہ کو ضائع کرنا ہے تو ریسٹ دے دو میرے حساب سے باقی یہ ہے کہ تھکاوٹ ہوتا ہے ایپیل وغیرہ میں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بومرہ کو صحیح ہے لیکن ابھی عمران ملک لیکن اس کو ٹائم چاہیے اور اگر اس کو آپ کو ضائع کرنا ہے تو کھلاتے جائے باقی یہ ہے کہ میرا تو انگلینڈ کے ساتھ بھی بیسٹ ویسٹ تھا نہیں سیریز میں اب جان ختم ہو گیا ہے یہ ون سائیڈ ڈیٹ ہو جائے گا اور سیریز جو ہے انڈیا لے کے چلے آئے گا ایک جانب ان کی ہوم کنڈیشن ہے انگلینڈ کی اور یقیناً دس وکٹوں کا پریشر انگلینڈ دس وکٹوں کے پریشر کو جو اینا سہ پائے گا اور ہوم کنڈیشن ہے ساتھ میں بڑے نام بھی ہیں جے روٹ ہے جیسن روئے ہیں اور بین سٹوک ہے لیونگسٹن ہے تو یہ سے پلئے رہے گے کم بے کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا سیکنڈ اور ڈی آئی میں کیا انڈیا اسے دبا کے رکھے گا یا وہ اٹھنے میں کامیاب ہوں گے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ایکسپوز ہو گئے یہ انگلینڈ کی ٹیم سمجھ میں نہیں آ رہا بڑے بڑے نام کو ہم کو نہیں لینا ہے وہ جو انڈیا کا نہیں کہتا کہ ماں جی سٹک لے وہ کیا حساب کی دعوی بھائی پرفارمیز دکھاؤ گے تو کھلو گے ورنہ نہیں یہ نام نہیں چاہیے انگلینڈ کو بھی یہ اتنا پریشان کر دیا اور اتنا بڑا سرپرائز ہوا ہے اتنا بڑا افسٹ ہوا ہے کہ کچھ سوچ نہیں سکتا میرے حساب سے اب تو انگلینڈ کے منجمنٹ کو چاہیے کہ اپنے سارے لڑکوں کو چینج کریں ان کے ریپلیس میں لڑکیں لائے ورنہ یہ سیریز تو بہت زبرد یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا کون کیا تھا کون کیا تھا ابھی اگر انگلینڈ جیتنا چاہتا ہے اور سیریز مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ینگ سٹر کو چانس دے ورنہ یہ سیریز تو وائٹ واش ہونا ہے تھری نیل سے میں جو ہے بیسٹ ویسٹ دیتا ہوں انگلینڈ کو لیکن مجھے بیسٹ ویسٹ انڈیا کو دینا ہے کہ واقعی بہت اچھا کھیلا اور باقی میں انگلینڈ کے لیے وہ ہی کہہ سکتا ہوں دل کی آرما آسووں میں بہے گئے